تین طلاق ایک ازادی ہے آپ کی نہیں گزر رہی ہے اگلے سے کیا اس کو جان مار دے فانسی پر لٹکا دے جلا دے اس سے اچھا جاؤ اپنی ازاد کی زندگی جیو ختم کہانی اس کی زندگی تو بچ گئی نا جندگی تو بچ گئی لیکن وہ لیڈیز چار چار پانچ پانچ بچے لے کر کے کہاں رولے گی آپ بتاؤ ازادی تو اپنا دے دی کہ بھئی ہے ٹھیک ہے تلاق 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 ٹھیک ہے آپ الگ جنگی جیئے ہم اپنی الگ جندگی جیئیں گے لیکن اس عورت پہ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی مسلم بہنیں روتی ہوئی بھی نجر آتی ہیں اور سرکار کے پاس گوہار لگاتی ہوئی نجر آتی ہیں جیسے اب یہ وہ سادو جی جیتے ہیں راجستان کے اندر بڑے پہرائے لو رہے تھے بالمکنجی ان کے پاس ایک مسلم مہیلہ پہنچی اور کہہ رہی ہے میرے یہ تین بچے ہیں اور میرے ہزبن نے مجھے تلاق 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 دے دیا بتاؤ میں کہاں جاؤں اور رہی بات ہندو مسلم کی بھاجبہ کا ایک نارہ ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بسواس اور اسی نارہ کے ساتھ بھاجبہ نے چناؤ لڑا اتر پردیس میں بھی یہی آروپ لگے تھے یوگی جی پہ کہ وہ تو ہندووں کی سنتے ہیں لیکن اس کا اولٹ ہوا نا انہوں نے دکھایا کہ آروپی چاہے ہندو ہیں مسلمانوں یا کوئی اور الگ دھرم کا ہو کاروائی سب پہ برابر کی ہوگی بس سوچ کیا ہی ہے کہ بیروزگاری سب سے بڑی ہے بی ایٹ کر کے لوگ بی ایٹ کا سٹیفیکٹ لے کر کے ایج پار ہو گیا ہے سٹیفیکٹ سڑ گیا ہے ایج پار ہو گیا ہے بولیے میرے سے زیادہ ہے تضربہ بھی زیادہ ہوگا لیکن میں جو دیکھتا ہے نا نہرو جی کا انٹرویو دیکھتا ہوں وہ کہتے گریبی بھوتے گریبی مٹائیں گے راجیو گاندی جی کا دیکھتا ہوں وہ کہتے گریبی بھوتے گریبی مٹائیں گے راجیو گاندی جی کا دیکھا وہ بھی کہتے گریبی بھوتے گریبی مٹائیں گے سونیا گاندی جی کا دیکھا وہ بھی کہتے گریبی بھوتے گریبی مٹائیں گے نرسیمہ رہو جی کا بھی یہی بیان تھا محمان سنگھ جی بھی یہی کہتے تھے گریبی بھوتے گریبی مٹائیں گے لیکن موڈیج کے کارے کالے پچیس کروڑ لوگ گریبی ریکھا سے اوپر آئے نیتا کہ اگر ہم بات کریں جھارکھرن میں ابھی پیتیس کروڑ روپیہ پکڑایا ہے تو کس نیتا پر ہم بھی وشواس کریں ہم کس کو عالمگیر عالم کے جو بھی ہے قریبی ان کے یہاں پکڑایا ہم کس نیتا پر وشواس کریں نیتا کو صرف کورسی کی چھنٹا ہے چھنٹا ہے چھنٹا ہے لوگوں کی چھنٹا نہیں ہے اچھی لگی کہ ہمیں دھرم کے چشمے کو اتار کر کے دیشت میں سوچنا پڑے گا تب ہم اوپر جا سکتے ہیں تو ایٹ پریزنٹ کانگریس میں ارشاسی ڈوکٹر منمون سنگھ جی کی سرکار تھی اور لوگوں کو ایک اپیکشہ تھی کہ بھارت میں اتنا بڑا پڑا لکھا ارشاسی دیش کو چلا رہا ہے لیکن ان کے ہی پڑے لکھے کے کارے کال کے اندر کتنے گھوٹالے ہوئے کتنا بھرشتا چار ہوا جس کے بعد جنتا نے ان کو ہٹایا اور بھاچپا کو لے کر گئی لیکن دس سال کے ان کے کارے کال کے اندر ان کا جو ٹیم ورک ہے ان کے اوپر کسی پہ بھی ایک پہ بھی بھرشتا چار کا اروپ ہے کسی ایک پہ بھی گھوٹالے کا اروپ ہے کچھ نہ ہوتے ہوئے ایکسپریس پیو کا نرمان دیکھتے ہوئے وندے بھارت کا نرمان دیکھتے ہوئے بھارت میں بشت کا سممان دیکھتے ہوئے اس کے بعد ہی ہم موڈی کے نندہ کرتے ہیں تو پھر بیوکوف تو ہم ہے نا میں یہ کہہ رہی ہوں کسی ہم نے کہا نا کہ اسے نہ دھرم کے چشمہ سے دیکھئے نہ کسی نیتا کو آپ سپورٹ کیجئے آپ یہ دیکھئے کہ میرے ہیٹ میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہم یہ بول رہے ہیں میرے گھر میں اگر چار پریوار کے چار لوگ ہیں تو چاروں بیروزگار ہیں کوئی کونٹرکٹ بیسز پر کام کر رہا ہے کوئی دن ڈیلی بیسز پر کام کر رہا ہے میرے میرا ہے کہ بی اے گریجویشن کر کر کے لوگ سرٹیفکٹ کو سڑا رہے ہیں لیکن میرے ہم ریپورٹ دیکھتے ہیں نیوز کے اندر کہ رکشے والے کی بیٹی آئی پی ایس بنی دھو بی کا لڑکا یو پی ایسی کلیر کر کے آئی ایس بنا تو یہ کیسے پڑ جاتے گریبوں کے بچے میں اپر کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اڈانی امبانی کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ انٹرویو جو دیکھ رہا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں کسان کا بیٹا بنا تو یہ بچے مطلب ان کو کونسی ایسی پڑھائی دی جاتی ہے جو ہمارے آپ کے بچے نہیں کر پاتے اور ہم ٹھکا پھوڑتے ہیں کہ سرکار نوکری نہیں نکار رہی سرکار نوکری نہیں نکار رہی تو یہ آئی ایس آئی پی ایس کہاں سے بن رہے ہیں میں یہاں پہ میڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں سب سے لوئر جانہی جو نیچے طبقہ کا ہے وہ تو روزی روٹی کما لے رہے ہیں اوپر والے کے لیے تو باپ دادا نے چھوڑ کے گیا ہے وہ ساری زندگی گزار لے رہے ہیں بیچ والے کہاں جائیں گے بیچ والے کدھر جائیں گے جو میڈل کلاس فیملی بیچ والے بھی نوکریاں نہیں کر رہے ہوتے نا تو میڈم سڑکوں پہ ہوتے اب اگر ہم یہ سوچیں دیکھو ہمارے دیش کے اندر ارکشن ہے میڈم کو پتا ہوگا ارکشن میں کیا ہوتا ہے آپ کا بچہ بڑی محنت کر کے 95-96% لے کر کے آیا لیکن ہمارے دیش کے ارکشن میں ان کا نہیں سوچیں گے پھر بھی ہم لوگ رہیں گے سی سٹی کو نہیں پوچھتے ہیں تو وہ 65% والا نوکری لے جاتا ہے اور ہمارے بچے مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں اور ہم بھی سوچتے ہیں پیسے پیسہ لگایا بچے نے ٹائم کے ساتھ ٹائم لگایا اور اس بچے سے اچھے مارکس لے کر کے آیا لیکن نوکری اس کو نہیں ملی تو یہ درباگیاں ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم سرکار سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ سرکار جی بابا صاحب نے دس سال کے لیے ارکشن دیا تھا پلیس یہ ارکشن ختم کرو اور جو جتنا قابل ہو اس کو اس حساب سے نوکری ملے میں مہدی جی کہتے ہیں کہ جو مسلم آپ مسلم کمیلٹی سے آتی ہو مہدی جی کہتے ہیں کہ جو مہلہ ہیں ان کے لیے تین طلاق ختم کر دیا اور بہت خوصے کیا لگتا ہے آپ اس چیز کو کسی نظر یہ سکتے ہیں تین طلاق کے لیے ایسے ہم نہیں بول سکتے ہیں کہ تین طلاق ختم کر دیا بہت اچھا کیا اس کا ڈیپ میں جائے تین طلاق کا جو اتحاس ہے آگے کا جو بھوش ہے پیچھے کا جو ہے بہت بڑا سمیل کہانی ہے خالی تین طلاق میں من جائیے اس میں عورت کے مسلم عورت کو جتنا حق دیا گیا ہے جینے کے لیے آپ کہیں پہ بھی پڑھ لیجئے اسنا حق کہیں نہیں دیا گیا ہے تین طلاق ایک آزادی ہے آپ کی نہیں گزر رہی ہے اگلے سے کیا اس کو جان مار دیں فانسی پہ لٹکا دیں جلا دیں اس سے اچھا جاؤ اپنی آزاد کی زندگی جیو ختم کہانی اس کی زندگی تو بچ گئی نا زندگی تو بچ گئی لیکن وہ لیڈیز چار چار پانچ پانچ بچے لے کر کے کہاں رولے گی آپ بتاؤ اجادی تو اپنا دے دی کہ بھئی ہے ٹھیک ہے آپ الگ جیندی جیئے ہم اپنی الگ جیندی جیئیں گے لیکن اس عورت پہ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی مسلم بہنیں روتی ہوئی بھی نجر آتی ہیں اور سرکار کے پاس گوہار لگاتی ہوئی نجر آتی ہیں جیسے اب یہ وہ سادو جی جیتے ہیں راجستان کے اندر بڑے پہرائے لو رہے تھے بال مکنجی ان کے پاس ایک مسلم مہیلہ پہنچی اور کہہ رہے میرے یہ تین بچے ہیں اور میرے ہزبند نے مجھے تلاک 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 دے دیا بتاؤ میں کہاں جاؤں اکلیس اور راہول گاندی یہ کہہ رہے ہیں کہ گازی آباز سے لے کر گازی پور تک کی بی جی پی کے صفایہ کر دیں گے کیا لگتا ہے بھائی آپ بی جی پی کا تو سمجھ بھی چکی ہو اس کا جواب جنتا بوٹ کے مادیم سے دے گی بلکل بی جی پی اے پورٹ کے مادیم سے دے گی کہتے ہیں جو بی جی پی وہ ہندو مسلم کی راجنیتی کرتی ہے رام مندر کو لے کر راجنیتی کرتی ہے میں رام مندر پر کوئی گو نہیں رام مندر تو بن گیا رام مندر پر راجنیتی کیا کرتی ہے انہوں لوگ آروپ لگایا تھا بی جی پی بی جی پی رام مندر بنائیں گے رام مندر بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے بھائی اونا تاریخ بھی پتہ لگی آج وہ مندر بن کے بھی تیار ہو گیا اور دوسری طرف یہ آروند کیجری والد نے کہتا تھا کہ اگر کسی کی مجید کو توڑ کے میرے رام مندر نہیں بیٹھ سکتے ان کی نانی کہتی تھی جب ان کی نانی اس بات کو کہتی تھی تو یہ رام مندر میں درسن کرنے کہے کیوں اور رہی بات ہندو مسلم کی بھاجبہ کا ایک نارا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بسواس اور اسی نارا کے ساتھ بھاجبہ نے چناؤو لڑا اتر پردیس میں بھی یہی آروپ لگے تھا یوکی جی پہ کہ وہ تو ہندو کی سنتے ہیں لیکن اس کا اولٹ ہوا نا انہوں نے دکھایا کہ آروپی چاہے ہندو یا مسلمانوں یا کوئی اور الگ دھرم کا ہو کاربائی سب پہ برابر کی ہوگی وہی چیز ہو کے نظر آئی وہی چیز ہے اس باجبہ سرکار وہ موڈی سرکار میں ہے اگر کوئی اپنی مان سکتا کو سودانے کی کوسس نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہ ان کی کہیں نہ کہیں پرسنلی پروبلم ہے جو یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ یہ ہندو مسلم کی راجنیتی بھارت کے اندر ہو راہول گاندی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موڈی جیہ وہ آر ایکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں آج دو سو تیس سیٹوں تک رہ گئی لڑنے کے لیے جو انسان اپنے لوگ سبا پرتیاشی نہیں اتار پار رہا موڈی کے سامنے وہ کہتا ہے بھائی آجی موڈی جیہ سویدھان بدلنے گے اور ہم سویدھان بچائیں گے جن کے بعد داداؤں نے ایک سو بیالیس بار شنشودن کر دیا سویدھان کے اندر وہ موڈی سرکار کے اوپر آروپ لگا رہا ہے کہ یہ سویدھان ختم کر دے گی جنہوں نے عالف سمکھے کو ارکشن دے کر کے سبسیڈیاں دے کر کے سارے قانون پاس کر کر کے سویدھان کی دھجیاں اڑا کر کے دے دیئے وہ کہہ رہا ہے کہ موڈی سرکار حق چھین لے گی مطلب یہ دوگلہ پر لاتے کہاں سے ہو جنتہ کو گمراہ کرنے گا اور یہ جنتہ کو بھی سمجھنا پڑے گا یہ دوگلی میڈیا جو آج کل آئی ہوئی ہے رویش کمار عجیت انجیمان یہ اپنا دروب راتی جیسے ان کو دیکھنا بند کر دو نہیں تو آج تو تمہارے کنٹری کا کوئی پردھان منطری جا رہے ہیں نا اس کو بوس کہہ کے نوازہ جا رہے ہیں پیٹ چھوکے نوازہ جا رہے ہیں آنے والے ٹائم کے اندر وہ کہیں گے کہ بھارت جو ہے وہ واقعے میں یہ نیجو کیٹری تھا جو آج سے دس سال پہلے کہتے تھے مورکوں کا دیش ہے بھارت جو اتنا بڑا ہیرہ چھوڑ دیا وہ آتقباد بیجنے والا پاکستان کہہ رہا ہے موڈی ہمیں دے دو پھر یہ کیوں بولتے ہیں کہ جو یوہ ہیں وہ دودہ چودہ کے بعد سے بیروزگار ہو گئے ہیں دودہ چودہ کے بعد سے ہی مہنگائی چرم سیمہ پر میڈم سارے بیروزگار سارے کسان سارے دلی تیسی ایس چی سب کا بیڑا گرہ سب کا کہتے ہیں نا برا حال موڈی کے آنے کے بعد ہوا ان کی سوچ سے چلیں گے تو پہلے تو کسان بھی اپنی فصل جو ہے نا ہوای جاج میں بیٹھ کے بیچنے جاتا تھا یہ تو موڈی سرکار میں آ کر کے اس کی فصل نہیں بکری پہلے تو بھائی مسلمان بھائی بھی لگزری جندگی جی رہے تھے موڈی سرکار کے آنے کے بعد جین نہیں بند ہو گئے پہلے تو بچہ باروی کرتے ہی ڈی ایم لگ جاتا تھا موڈی سرکار آنے کے بعد اس کو کلیکٹر کی نوکری بھی نہیں مل رہی ہے مہزبین کہاں سے ہو مہم آپ راچی جھرکنڈ جھرکنڈ سے ہو اچھا کس طرح کیسا سرکار کام کر رہی ہے وہاں کی سرکار تو بہت بڑی ہیں کام کر رہی وہاں کیا لگتا ہے دوزا چودہ میں دوزا چوبیس میں کس کی سرکار آنے والی ہے ایک طرح ہے موڈی سرکار ایک طرح گڑھ بندہ کرتا ہے کہ کون اچھا کام کر رہا ہے سب سے ضروری ہے کہ اچھا کام جو کرے گا لوگ اسی کو چونیں گے یہاں کسی کا چہرہ کسی کا نام کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کام بڑھیا ہونا چاہیے چاہے کوئی ہو موڈی جی ہو چاہے ہیمن سرکار ہو کوئی بھی ہو موڈی جی اچھا کام کر رہے کی نہیں دیکھیں دیکھئے اچھا کر بھی رہے ہیں اور تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ لوگ پریشان ہیں حقیقت اچھا کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ بورا کر رہے ہیں لیکن لوگ پریشان ہیں اس بات کو بھی جاننا ہے کس لئے پریشان ہیں کیا وجہ ہے پریشانی کا وجہ سب سے بڑا مدہ ہے بے روزگاری ہمارے شکشن میں میں جہاں کام کرتی ہوں وہاں تیس سال سے جوب نہیں ہے All India Radio میں تیس سال سے کوئی ویکنسی نہیں ہے ہم لوگ وہاں پہ ایسے کانٹریکٹ آج تک کام کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کون دور کر سکتا ہے بے روزگاری کو اور مہنگائی کو جو اچھا کام کرے چاہے وہ کانگریس ہو بھاچپا ہو اچھا اگر آپ بھاچپا بھی اچھا کر رہے ٹھیک ہے ان کو بھی سپورٹ کیا جائے گا کانگریس اچھا کام کری ان کو بھی سپورٹ کیا جائے گا یہ نہ ہو کہ یہ کمیونیٹی مسلم ہے تو اس کو سپورٹ کر رہی ہے اگر ہندو ہے تو اس کو سپورٹ کر رہی ہے ایسا نہیں کام اچھا کری کیا لگتا ہے کہ کشمشے سے دیکھئے سوچ پر ڈی پرنٹ کرتا ہے اگر اس کو آپ دھرم سے جوڑیے گا تو دھرم کی راجنیتی ہے اور اس کو آپ دیکھئے گا کہ یہ نہیں سمسیہ ہے تو آپ سمسیہ سے جوڑیے اس کو ضروری دھرم کے چشمہ سے مت دیکھئے سمسیہ کے چشمہ سے دیکھئے کہ سمسیہ ہے دھرم سے مت جوڑیے میرے گھر میں تین ٹائم کے جگہ دو ٹائم کھانے پر کھایا جا رہا ہے تو یہ میری سمسیہ ہے کہ میرا روزگار نہیں ہے تین جگہ کے دو ٹائم کھانے کھا رہے ہیں سمسیہ ہے تو ہم کس کو بولیں گے ہماری گارجین کون ہے دیش کے گارجین کون ہے ہم ان کو نہ پکڑیں گے سالوں میں آپ کو وکاس نظر آیا دیش میں کام نظر آیا کام اگر حقیقت کیونکہ میں بھی میڈیا سے ہوں حقیقت ہے زمینی حقیقت آپ سب جانتا بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کیا ویچار رکھتی ہیں آپ کیا سوچ رکھتی ہیں